بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام کے ساتھ جو رحمن ہے اور رحیم ہے قُلْ يَا عِبَادِ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِ کہہ دیجئے اے میرے بندوں جنہوں نے اپنے نفسوں پر ظلم و زیادتی کی ہے لَا تَقْنَتُو مِن رَحْمَتِ اللَّهِ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جانا إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الدُّنُوبَ جَمِيع بے شک اللہ تو تمام گناہ ماف فرما دیتے ہیں إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ بے شک اللہ غفور ہے اور الرحیم ہے صدقاللہ العظیم السلام علیکم نظرین میں نجم شراز اور سلوان نجم ایک اور سہر لے کر آپ کی حدمت میں حاضر ہیں اس دعا کے ساتھ اس شکر کی کیفیت میں کہ اللہ نے ہمیں یہ موقع دیا اللہ نے ہمیں یہ پلیٹ فورم دیا اللہ نے ہمیں یہ اپرچنیٹی دی کہ ہم اس کا ذکر کریں اس کا شکر کریں اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب بھی اس رمضان کو الیف ٹی وی کے ساتھ میرے ساتھ سلوان نجم کے ساتھ بھرپور انجوئے کر رہے ہیں اور آپ کی لئے یہ رمضان جو ہے ایک ہسٹارک رمضان ہے جیسے ہمارے لئے یہ ایک ممربل رمضان ہے کہ جس میں ہمیں اللہ کا ذکر کرنے کا ایک اور موقع مل رہا ہے سہر سے یہ موقع مل رہا ہے اور پورا دن اسی ذکر اور اسی شکر اور اسی کیفیت کے اندر وہ گزر جاتا ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ کا دن بھی ایسا ہی گزر رہا ہوگا سو ہم نے ابھی تک میں چاہتا ہوں کہ سب کو ساتھ لے کر چلا جائے ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگوں نے آج ہی ٹیون ان کیا ہو ہمارے ساتھ کل کیا ہو سو ہم نے پہلے دو جو سہر تھے ہم نے تقوی اور رمضان کا ایکچول مقصد تقوی اور ہدایت اور فرقان اور سب سے جو پہلی چیز ہے اس سیکونس میں وہ قرآن کیونکہ قرآن سے ہی تقوی قرآن سے ہی ہدایت قرآن سے ہی فرقان ملا انسانیت کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے پہنچا اور آج وہ کتاب ہمارے گھروں میں ہے آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی پریزروڈ ہمارے پاس موجود ہے سو اس لیے رمضان is the best month کہ رمضان میں ہم revive کریں review کریں تجدید عہد وفا کریں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ یہ احتساب کا مہینہ ہے accountability کا مہینہ ہے اور پہلا عشرہ رحمت کا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ آج ہم رحمت پہ بات کریں اور انشاءاللہ زندگی رہی اور جب ہم مغفرت کے عشرے میں جائیں گے تو پھر ہم ڈیٹیل سے مغفرت کے اوپر بات کریں گے کیونکہ انسان ہر دور میں مغفرت چاہتا ہے اللہ سے وہ چاہتا ہے کہ اس کو ویف کر دیا جائے اس کے گناہ اس کا بوجھتار دیا جائے اور اس کو معافی مل جائے اور اپنے اپنے طریقے سے وہ اپنی اپنی عبادتگاہ کے اندر جا کے چاہے وہ ٹیمپل میں جاتا ہے یا چرچ میں جاتا ہے یا مسجد میں جاتا ہے وہ جاکہ معافی مانگنا چاہتا ہے اپنے رب سے تو ہم مغفرت پر بات کریں گے جب مغفرت کا عشرہ آئے گا لیکن آج ہم بات کریں گے رحمت کے اوپر کیونکہ پہلا عشرہ جو ہے وہ رحمت کا ہے لیکن اس سے پہلے ریکیپ بہت ضروری ہوتا ہے تو پہلے دو سہر جو تھے جو سہور تھیں اس میں ہم نے رمضان کا پرپلز مقصد اس کا ایکچول ایسنس اس کی انڈرسٹینڈنگ اگر آپ مس کر گئے ہیں تو میں آپ کو یہ امفیسائز کروں گا آپ کو ریکویسٹ کروں گا کہ آپ سوشل میڈیا پر جائیں علیف ٹی وی کی اور میرا جو ہے نجم شراز افیشل اس پر جائیں انسٹا یا فیس بک اور اس پر جا کے دیکھیں تاکہ وہ ایک زندگی کی پہتی انمول انفرمیشن جو قرآن دور حدیث کی روشنی میں ہم نے آپ سے شیئر کی اس کے بعد آپ کو اور زیادہ مزہ آئے گا اس ٹرانسمیشن کا اور اس کے بعد ہم نے پھر جو اس روزے کا سب سے بڑا پرپس ہے صبر جو سب سے بڑا لیسن ہے صبر پہ بات کی پھر ہم نے شکر پہ بات کی کہ صبر اور شکر کتنا ان کا ریلیشن ہے اور آج میں چاہتا ہوں کہ ہم رحمت پہ بات کریں کیونکہ یہ اشنا رحمت کا ہے اور اللہ کی رحمت ہے کیا اس کے پر آج ہم بات کریں گے لیکن میں چاہتا ہوں کہ ہم پہلے سلوہ سے پوچھیں کہ سلوہ عام طور پہ رحمت کا translation انگلیش میں کیا جاتا ہے مرسی سو مرسی عام طور پہ کیا انڈرسٹینڈنگ ہے دنیا میں لوگوں کی کہ مرسی کیا چیز ہے رحمت کیا چیز ہے پھر ہم دیکھیں گے کہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں یہ رحمت کیا ہے so what is actually مرسی اور رحمت you know if we use the word blessings there are so many blessings we were just talking about gratitude in the last episode so think of all the things that you can be grateful for and they say count your blessings there are ayats in the quran where it's saying how many of the favors of your lord will you deny there's so many favors on us the biggest mercy of all is when Allah is giving us a chance to get to know the truth to get to know him to understand why are we here what is our actual purpose what is the reality of life and death actually through his word in the quran this is the biggest blessing Allah کی کھایا انسانیت کے اوپر کہ انسانیت کو شیطان سے بچایا جائے اس کو موقع دیا جائے اس کو پھر سے ایک موقع دیا جائے تو اللہ نے اپنا کلام اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اتارا اور انسانیت کے ساتھ شیئر کیا تو اسی دن سے رحمت کا آغاز ہوا اور آپ نے اگر غور کیا ہو کہ آج جس آیت سے ہم نے اس ٹرانسمیشن کا اس سہر کا آغاز کیا ہے سورہ زمر 39 سورہ اس کی آیت نمبر 53 آپ اپنے اپنے اپس پہ اپنے اپنے کلام پاک میں کیونکہ بہت سارے گھروں میں اس وقت کلام پاک کھلا ہوا ہوگا تلاوت ہو رہی ہوگی تو آپ کے لئے اور بھی آسان ہے کہ آپ فوراں سورہ زمر پہ جائیں آیت نمبر 53 اپنے سامنے کھول کے وٹنس کریں کہ آج جو میں نے تلاوت کی آپ کے لئے اس میں اللہ کی رحمت اللہ تعالیٰ نے خود بیان کر دی میں بیچارہ کیا بتاؤں گا اللہ کی رحمت کو کیا ایکسپلین کروں گا اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کہ ان سے کہہ دیجئے یا عبادی یا میرے بندوں اللہ دینہ اصرف علا انفوسہم جنہوں نے اپنے نفسوں پر ظلم و زیادتی کی ہے اور میرا اس آیت سے بڑا گہرہ تعلق ہے کیونکہ جب میں نے پہلی دفعہ آیت سنی تھی میرے استاد نے میرے اوپر یہ آیت تلاوت کی تھی سو میں نے اپنے آپ کو اسی آیت کے اندر کھڑا ہوا پایا تھا ییسے آپ کبھی باہر جائیں سو ائرپورٹ کے اوپر مغرب میں یا کہیں بھی کسی ملک میں لائن لگتی ہے امیگریشن کی کہ جی وزیٹرز کہ کہتے ہیں اس کو ریزیڈنٹس یعنی جو نیشنلز ان کی لائن ہوتی ہے اس طرح وزیٹرز کی لائن ہوتی ہے امریکہ جائیں تو نون یو ایس لکھا ہوتا ہے اسی طرح انسانوں کی بھی ایک لائنیں ہوتی ہیں کہ کون کہاں پہ کھڑا ہوا ہے سو مجھے اپنا آپ اس آیت کی لائن میں کھڑا ہوا نظر آیا کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے ہی تو کہہ رہے ہیں جنہوں نے اپنے نفسوں پر ظلم و زیادتی کی ہے تو میں نے بھی ہاتھ کھڑا کر دیا کہ ہاں ہم نے بھی گناہ کیے ہیں ہم نے بھی اپنے نفسوں پر ظلم و زیادتی کی ہے تو آگے آیا جواب اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جانا کیونکہ سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ ہماری تو معافی نہیں ہے یعنی دو طرح کے لوگ مجھے زندگی میں ملے ہیں ایک وہ جو پہلے ہی جنت میں بیٹھا ہوا تھا جیسے اس کے پاس کوئی سرٹیفیکیٹ آیا ہوا ہو کہ میری جنت تو پکی ہے اور زندگی اس کے برعکس تھی کہ زندگی کچھ اور کہہ رہی ہے عمل کچھ اور کہہ رہا ہے لیکن سمجھا یہ ہوا ہے کہ ہم تو سیدھے سیدھے جنت میں جا رہے ہیں اور ایک وہ لوگ ملے ہیں جو اتنے مایوس ہو چکے ہوتے ہیں اللہ سے اور اپنے آپ کو کریکٹ کرنے سے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہماری تو لائف ہی یہی ہے ہمارا لائف سٹائل ہی یہی ہے ہم کیسے یہ چیزیں چھوڑ سکتے ہیں ہم کیسے سوشل لائف چھوڑ سکتے ہیں ہم کیسے اپنے جو پارٹی سرکل ہے ہمارا جو سارا ایک ہلکہ حباب ہے ہمارے کاروبار میں جو ملاوٹ ہے یعنی اگر اتنا میٹیریل لگائیں گے تو آٹھ کروڑ کا فائدہ ہے اور اگر میٹیریل صحیح لگایا تو چار کروڑ کا فائدہ ہے سو چار کروڑ کا نقصان پروفٹ کے اندر یہ کیسے ہو سکتا ہے اگر ہم نے ایسا کیا تو مارکٹ سے آؤٹ ہو جائیں گے میں یہ سمجھا ہوں کہ یہ مایوس ہونا ہے کہ ہم مایوس ہو گئے رازق سے کہ ہم نے سمجھا کہ شاید گڑھ بڑھ کرنے سے ہی ہمارا رسک چلے گا اللہ نے فورا ہاتھ پکڑا کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا شیطان کے اس چکر میں مت آؤ کہ پیچھے رہ جاؤ گے دنیا آگے نکل جائے گی اور یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا یہ چھوڑ جائے گا وہ چھوڑ جائے گا اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو کیونکہ تم میں اندازہ ہی نہیں ہے کہ اس کی رحمت کیا ہے ایک اپیسوڈ میں سلوہ نے بڑی اچھی مثال دی تھی کہ شیطانہ میں کہتا ہے کتنی خوبصورت لیک ہے اس میں نہاؤ اس فرم کرو بڑی خوبصورت ہے کئی اور جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے جبکہ پہاڑی کے پیچھے سمندر ہمارا انتظار کر رہا ہوتا ہے اور ہمیں اندازہ ہی نہیں ہے سو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لا تقنا تم رحمت اللہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جانا اب آ رہی ہے اصل بات جس کی وجہ سے آج میں آپ کے سامنے یہاں بیٹھاؤں ورنہ ہمارا تو کام تھا کہ سٹیج کے اوپر ہزاروں اور لاکھوں کے مجمع کو جمپ کروانا اور چھلانگیں لگوانا دور بھاگ کرنا اس وقت اس ٹوڈیو میں بھی آئی وٹنس موجود ہیں ان کیمروں کی پیچھے میرے کچھ دوست ہیں ڈریکٹرز ہیں جنہوں نے خود اپنے ہاتھوں سے اپنی آنکھوں سے وہ دور دیکھا کہ جب ہم کراؤٹس کو بھی جمپ کروارے ہیں اور خود بھی دوریں لگا رہے ہیں اور اللہ اللہ یہ وہ وہاں سے یہاں جو میں آپ کے سامنے بیٹھ کے یہ بات چیت کر رہا ہوں یہ کوئی کہیں سے بھی آپ کو نہیں لگ رہا ہوگا کہ میں کوئی رٹا لگا کر آیا ہوں یا میں نے کچھ یاد کیا ہے میں آپ سے جو بول رہا ہوں وہ سچ بول رہا ہوں اور کوئی نہ کوئی بہت نیک بیک گراؤنڈ تھا نہ ہی کوئی ہم کوئی چیمپئن ہیں کہ کوئی مکہ مدینہ میں پیدا ہوئے تھے یہیں پہ ہی ایک لائیو گزار کے اور ایک ایس ای پاپ سٹار اور ایک پوری دنیا کے اندر اللہ نے ایک عزت دی اور ایک موقع دیا جو بھی کیا لیکن آج جو یہاں بیٹھے ہیں آپ کے سامنے اس کی وجہ یہ نیکس لائن ہے جو آیت کی جو نیکس لائن ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے وہ لوگوں اے میرے بندوں جنہوں نے اپنے نفسوں پر ظلم و زیادتی کی ہے گناہ کی ہے لا تقنطم رحمت اللہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جانا اب جو وہ لائن آ رہی ہے یہ وہ مین لائن ہے کہ ان اللہ بے شک اللہ یقفر الذنوب جمیع بے شک اللہ تمام گناہ ماف کر دیتے تو میرے جیسے انسان کو بھی سانس آیا اوکے میرے لئے روم ہے میرے لئے دروازہ کھلا ہے گلٹ کیپسیو اووے گلٹ کیپسیو اووے آپ کا جو گلٹ ہے کہ میں یہ کر رہا ہوں وہ کر رہا ہوں یہ کر رہا ہوں وہ آپ کو اللہ سے دور رکھتا ہے میرے تو یہ بزنس ہے میرے تو یہ لائف سٹائل ہے میرے تو یہ پروفیشن ہے اور آپ کس چیز کو مس کر رہے ہیں آپ اس کائنات کا سب سے بڑا پرائز جیکپوٹ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ جیسے آپ کہیں جاتے ہیں اور آپ کا سب سے بڑی لٹری نکل آتی ہے بارڈ نکل آتا ہے تو اس زندگی میں آپ کا سب سے بڑا بارڈ نکل آیا کہ آپ کو اللہ کی پہچان ہو گئی اس سے بڑی کوئی مجھے بتائیں جو بھی آپ کی چاہت ہے جو بھی آپ کی ارمان ہے ان کو ایک ہاتھ پہ رکھئے اور دوسرے ہاتھ پہ اللہ کی ذات اللہ کے نام کو رکھئے اب بتائیں زیادہ بڑا سبجیکٹ کون سا ہے تو آپ سب کہیں گے اللہ تو اللہ کو جان لیں گے ہر چیز کی حقیقت پتہ لگ جائے گی ہر چیز مل جائے گی تو اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا اللہ تو تمام گناہ ماف کر دیتے ہیں کیونکہ انہو والغفور الرحیم وہ غفور ہیں اور رحیم ہیں تو اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا اور وہ رحیم ہیں ان کا کیا تعلق ہے الرحمن الرحیم اور رحمت یہ آج ہم ڈسکس کریں گے اور کیا ہمیں بینفٹ ملے گا اس کو جان کر اسی رمضان آج کے دن انشاءاللہ اسی سہر آپ یہ جان پائیں گے لیکن ایک چھوٹی سی بریک کے بعد ہم بریک پر جائیں گے اور بریک سے واپس آ کر ڈیٹیل سے اس کو ڈسکس کریں گے کہیں مجھ جائیے تھوڑی تیر میں ملتے ہیں میں نجم اور سلوہ آپ سے السلام علیکم موسیقی موسیقی گرcel اللہ 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 here i am once again when all i do is close my eyes and count to ten take the leap out on my own and then you'll come to take my hand and bring me home oh what to do i'll just keep on calling you oh what to do i'll just keep on calling you allah 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 because every time my heart beats i know that you're with me could you be the one thing could you be the one thing that will never let me down and when i'm hitting hard times knowing that you're with me tells me you're the one thing that will never let me down you will never let me oh what to do i'll just keep on calling you oh what to do i'll just keep on calling you allah 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 سبحانہ اللہ جزاک اللہ واہ یہ کلاب ہوتا ہے یہ پہلا کلاب ہے مجھے یاد ہے کہ جب سلوہ نے اسلام قبول کیا تھا کیونکہ رائٹر تو یہ ہمیشہ سے تھی پھر ان کی ڈگری پیانو اور جیز سنگنگ میں ان کی ڈگری ہے ترینٹی کالج سے تو جب اسلام والا پورا سفر جرنی کے بعد جب اسلام قبول کیا تو جب پہلی چیز انہوں نے لکھی اور پڑھی وہ یہی حمد ہے اور یہ آپ یوٹیوب پر جا کر بھی دیکھ سکتے ہیں سن سکتے ہیں سلوہ نے جب اس کو پڑھا تھا اور 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 پوری کلاس جو ہماری ہوتی ہے جو ہر روز رات کو ہوتی ہے ارمان الرحیم پہ وہ پوری کلاس ہی نہیں کے نام ہوتی تھی جتنے ان کے سوال تھے تو نو دس مہینے یہ سوال جواب سوال جواب یہ سوال کرتی تھی قرآن کی آیت سن کو جواب ملتا تھا پھر یہ سوال کرتی تھی قرآن کی آیت سے جواب ملتا تھا اور ہم لوگ نوٹس بنا رہے ہوتے تھے بہت سارے سوال وہ تھے جو ہم مسلمان نہیں پوچھتے اور اس پورے سفر کے بعد پھر جب کلما آنس ہوا اور اس کے بعد پھر انہوں نے یہ لکھا اور اس کے بعد پھر انہوں نے یہ لکھا یہ بڑا میرے دل کو لگتا ہے یہ بہت بڑا فیصلہ ہوتا ہے میں اس لئے بھی یہ سمجھتا ہوں کہ میں نے بھی ایک وقت ایسا تھا جب میں نے بھی فیصلہ کیا تھا کہ I also made that decision it comes down to niyet again intention when you're looking for something when you're looking for the truth and you want to know and you ask those questions then you get your answers تو ہم سوال بھی نہ کرے ہیں انگر زندگی میں میں یہ سوچ رہا ہوں کہ اگر ام نے سوال بھی نہ کیا تو پھر ام نے کیا کیا ایک تو ہے نا کہ سوال کا جواب ملا اور پھر میں میں نے وہ کر کے دکھا دیا لیکن اگر میں نے سوال ہی نہیں کیا اگر میں نے پوری زندگی میں آکے یہ سوال ہی نہیں کیا کہ میں کون ہوں میرا رب کون ہے میرا مالک کون ہے مجھے کس نے بنایا ہے اور وہ کیا چاہتا ہے کیا صرف والدین کا یہ بتا دینا کہ اللہ نے بنایا ہے اور اللہ کو ماننا ہے کیا یہ کافی ہے یا اس کو جاننا بھی ضروری ہے مجھے کون ہے مجھے کون ہے لائف کے اندر اور ہر چیز کو ایکسپٹ کر لیتے ہیں ایز ایز سو اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے میں اس دنیا میں کیوں آیا ہوں میں یہ غلطی کیوں کرتا ہوں اس کا کیا حل ہے اس گناہ کا کیا حل ہے کیونکہ ہم سب کے اندر مالک نے یہ لگا کر بھیجا ہے اندر انسٹال کر کے بھیجا ہے ہمارے ہارڈ ویر میں یہ سوفٹ ویر پیلس انسٹال ہوا ہے کہ کیا اچھا ہے اور کیا برا ہے اور ہم سب جانتے ہیں لیکن چونکہ نفس جو ہے وہ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے اور شیطان ساتھ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ شیطان تمہاری رگوں میں ایسے دوڑا جیسے خون تو جب ہم اتنے ویک ہیں کہ ہم نہیں کنٹرول کر پا رہے شیطان کو بھی نفس کو بھی اور آس پاس پوری دنیا فسلیٹیٹ کر رہی ہے تو پھر میں کیسے لڑوں اس کے ساتھ میں کیسے فائٹ کروں اگر میں سوال پوچھوں گا ہی نہیں اللہ سے ہیلپ مانگوں گا ہی نہیں تو یہ جب یہ حمد پڑھ رہی تھی تو میں یہ ہی سوچ رہا تھا کہ ہم کیوں نہیں ہم کیا مرتے دم تک وہ ہی دعائیں مانگتے رہیں گے روٹی کھانا پینا نوکری پیسے گھر یہ تو بغیر مانگے دے رہا ہے وہ لوگوں کو جو اللہ کو جانتے بھی نہیں ہیں ان کو بھی دے رہا ہے اور ہم جو اس کے کلام کے ماننے والے ہیں اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء کے ماننے والے ہیں اور ہم دعویٰ کرنے والے کہ اللہ کے علاوہ کوئی محبود نہیں ہی ہم اتنا اچھا جانتے ہیں اس کو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رول موڈل ہیں اور ہم بھی صرف وہی چیزیں مانگیں جو اس نے بغیر مانگے بھی دینی تھی ہمیں تو کچھ اور مانگنا تھا اس لئے جو میں نے پہلی آیت پڑھی آج جو تلاوت کی تو اللہ کی رحمت کی نشان دہی ہوئی کہ میں تو رحمت سمجھ رہا تھا بڑی گاڑی میں تو رحمت سمجھ رہا تھا جب بینک بیلنس ہوگا میں تو رحمت سمجھ رہا تھا جی اللہ کا بڑا شکر ہے جی آہ بڑا زبردست چل رہا ہے بڑا کاروبار اٹھ گیا ہے کبھی کبھی بیماری رحمت بن جاتی ہے کیونکہ آپ کو صحت کی پہچان ہو جاتی ہے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کا کال یہ مجھے یاد آیا کہ یا اللہ جو مصیبت مجھے تو تیرے قریب کر دے وہ مصیبت نہیں نعمت ہے رحمت ہے اور جو نعمت مجھے تیرے تو اس سے دور کر دے وہ نعمت نہیں وہ ٹیسٹ ہے وہ مصیبت ہے یہ ہائے ایمان والے اور مومنین کا ایمان یہ ہے کہ وہ اللہ کے قریب رہنا چاہتے ہیں چاہے خوشی ہو یا غم ہو چاہے اچھے حالات ہو یا برے حالات ہو سو جو میں نے آیت لابت کی اس میں رحمت کی نشاندہی کیا ہوئی اے میرے بندوں جنہوں نے اپنے نفسوں پر ظلم و زیادتی کی ہے جو گناہگار ہیں جو مانتے ہیں کہ وہ گناہگار ہیں ہم بھی مانتے تھے ہم گناہگار ہیں ابھی بھی مانتے ہیں کہ بہت بہتر کرنا ہے اپنے آپ کو اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جانا ہے اس کا مطلب ہے never ever 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 give up hope یعنی امید کا قانون لکھ لیجیے آج اپنے پیپر اور پین پہ یا دل پہ لکھ لیں کہ امید کا پہلا قانون کیا ہے اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا کیونکہ اگر میں اپنے آپ کو نہیں بدل رہا تو اس کا مطلب ہے میں اللہ کی رحمت سے مایوس ہو چکا پہلی خوشخبری اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جانا اس کا مطلب ہے ایک میرے جیسا یعنی ہمارے استاد ایک بڑی زبرست مثال دیتے ہیں کہ ہسپتال میں جب آپ جاتے ہیں تو سب سے پہلے ڈاکٹر کون سے والے مریض کو دیکھتا ہے تو میں نے کہا کہ ایمیرجنسی پیشنٹ کو جو آئی سی یو والا پیشنٹ ہوتا ہے جس کی جان بچانی ہوتی ہے تو انہوں نے کہا تم بھی وہی ہو کیونکہ دنیا ہمیں کہتی تھی تم تو گلوکا اور تم تو پاپ سنگر اور تم تو یہ اور وہ بھی کیا اور وہ بھی کیا اور سارا جو ہمارے پاس بھی جانتے تھے سو پھر میں نے ان سے یہی کہا کہ بھئی جس طرح ڈاکٹر پہلے اس مریض کو دیکھتا ہے تو اللہ نے بھی میری طرف دیکھ لیا ہے اللہ بھی توجہ دیتا ہے اس انسان کو جو گناہ گار ہوتا ہے اور وہ اللہ سے مدد مانگتا ہے سو اے میرے بندوں جو اپنے نفسوں پر ظلم و زیادتی کر بیٹھے ماننے تو صحیح اگر میں مان ہی نہیں رہا میں کہا رہا ہوں کہ نہیں میں سب کچھ کروں گا لیکن جنت میں جاؤں گا تو پھر اللہ کیسے میری مدد کرے کوئی کیسے میری مدد کر سکتا ہے تو اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جانا مایوس نہ ہو جانا کیونکہ اللہ تو تمام گناہ ماف کر دیتے ہیں تو میں قیامت کا انتظار کیوں کر رہا ہوں جب اسی زندگی میں اسی دنیا میں جیتے جاگتے آیت کہہ رہی ہے کہ اللہ تمام گناہ ماف کر دیتے ہیں تو میں کیوں نہ آج ہی خاتہ کلیر کروا ہوں میں کیوں انتظار کروں کہ اس دن ہو سکتا ہے مجھے شرمندگی ہو جائے اس دن ریزلٹ ہے اس دن معافی نہیں ہے اس دن توبہ نہیں ہے ہم بونس کے اوپر زندگی گزار رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کروائیں گے لیکن کیا تیاری نہیں کرنی چاہیے کیا ہم صرف بونس پہ پیپر دیتے ہیں کیا ہم صرف بونس پہ دکان کھول لیتے ہیں کہ شاید چل جائے گی یا ہم پوری کیلکولیشن کرتے ہیں کہ فٹ فال کیسی ہے یہاں پہ لوگ آتے ہیں نہیں آتے ہیں کیا یہ لوکیشن اچھی ہے کیا یہاں پہ دکان چلے گی نہیں چلے گی کیا یہ والی پروڈکٹ چلے گی نہیں ہم پورا ایک ایک پائی کی کیلکولیشن کرنے کے بعد ہم دکان خریدتے ہیں کوئی بھی کاروبار خریدتے ہیں کوئی بھی کام کرتے ہیں تو زندگی خالی بونس پہ تو اس کا مطلب ہے جب یہاں پہ اللہ موقع دے رہا ہے کہ پوری طرح جیسے اصحابہ کرام رضی اللہ عنہم جو ساتھ تھے کیا انہوں نے ایسے سوچا تھا یا انہوں نے ایک ایک دن ایک لمحہ پوری محنت کی تھی پورا حق ادا کیا تھا تو ہمیں تو زیادہ محنت کرنی پڑے گی کیونکہ ہم تو بہت پیچھے رہ گئے ہم تو کمزور لوگ ہیں گنہگار لوگ ہیں سو اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جانا اس لیے آج ہم رحمت پہ بات کر رہے ہیں کیونکہ رحمت کا عشرہ ہے اور رحمت کا ذکر ہو اور رحمت للعالمین کا ذکر نہ ہو تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کیونکہ اللہ کی رحمت نے جب چوش مارا جب اللہ کو ترس آیا انسانیت کے اوپر کہ یہ بھٹک رہے ہیں یہ ان کے اندر اچھائی ہے یہ اچھا کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کو دنیا رستہ نہیں دے رہی ہے ان کے اوپر ظالم جو ہے کیونکہ ہر دور میں طاقتور نے غریب آدمی کو پیس کے رکھا ہے پوری آپ ہسٹری پڑھ لیجئے انبیاغرام کی انسانیت کی ہسٹری پڑھ لیں پیسہ ہمیشہ چند فیملیز چند لوگوں کے ہاتھ میں رہا وسائل چند لوگوں کے ہاتھ میں رہے اور دنیا لوگوں کو غلام بنا کے پیسہ گیا تو اللہ نے جب رحم کھایا انسانیت پر تو اپنے نبیوں کو بھیجا اور سرکار دو عالم نبیوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین کو جب بھیجا تو رحمت للعالمین یعنی تمام انبیاء اپنی قوموں کی طرف آئے سرٹن ٹائم میں سرٹن پیریوڈ میں لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تو دین بھی مکمل کر دیا اور قیامت تک کے لیے پیٹرن تیہ کر دیا اور رحمت کو عام کر دیا صرف مسلمانوں کے لیے نہیں انسانیت کے لیے رحمت کو عام کر دیا اور اس کی مثال سلوہ یہاں بیٹھی ہوئی ہے کہ اللہ نے انگلیش میں بھی میسج دیا اللہ نے چائنیز میں بھی میسج دیا میں چائنیز لوگوں کو بھی جانتا ہوں ایسے جنہوں نے سوال و جواب کرنے کے بعد اسلام کو قبول کیا حالانکہ نہ وہ تجوید جانتے تھے نہ وہ گریمر جانتے تھے نہ وہ حا خوا عا قا یہ جانتے تھے نہ وہ ان کی سینٹیمنٹل کوئی ایموشنل ویلیو تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے اصحاب اگرام کی لائف سے وہ تو جانتے ہی نہیں تھے سو کس طرح قرآن نے ان کے انسانیت کے لیول پر جواب دیئے اور پھر آستہ 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 ان کو انسان سے ایمان والا بنایا یہ اللہ کی رحمت ہی تو ہے اور رحمت اللہ العالمین نے ہر طرح کے لوگوں کو ہر بیک گراؤنڈ کے لوگوں کو چاہے وہ کسی بھی مذہب کسی بھی بیک گراؤنڈ سے تھے لیکن پسے ہوئے تھے لیکن تکلیف میں تھے دپریشن میں تھے پریشانیوں میں تھے خوف میں تھے حراس میں تھے ان کو اس اندھیروں سے باہر نکال کے ان کو ایک نئی زندگی ایک فریش سٹارٹ دیا سٹارٹ آور کروایا اس لیے رحمت اللہ العالمین ان کو کہا گیا اور یہ اللہ کی رحمت کی وجہ سے ہے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتے ہیں کہ یہ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ یہ اللہ کی رحمت کی وجہ سے ہے لِنْتَ لَهُمْ کہ تُو ان پر بڑا مہربان ہے وَلَوْ كُنْتَ فَضْنْ غَلِيظَ الْقَلْبِ اگر تُو سخت ہوتا اور تنخو ہوتا اگریسیو ہوتا اور بڑا ہارڈ ہوتا ان کے اوپر لَنْفَدُّ مِنْحَوْلِكُ تو یہ تیرے پاس سے بھاگ جاتے ہیں تو یہاں سے ایک بات سمجھ میں آئی کہ نہ تو اللہ سخت گیر ہے نہ ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سخت گیر ہے انہوں نے دروازہ کھولا تھا دروازہ بند نہیں کیا تھا تو میں کسی کے لیے دروازہ کیسے بند کر سکتا ہوں میں کیسے کسی کے اوپر ججمنٹ پاس کر سکتا ہوں میں کیسی کسی کو کوئی نام دے سکتا ہوں کہ یہ تو یہ ہے اور یہ تو وہ ہے اور اس کے لیے تو کچھ نہیں ہے سو اس لیے ہمیں بہت کچھ سیکھنا ہے اس رمضان میں ہمیں اس رحمت کو پہلے خود اپنانا ہے اور پھر رحمت العالمین کے فوٹسٹیپس کو فالو کرتے ہوئے کم اس کم اپنے گھر کے لیے رحمت بن جائے کم اس کم اپنے محلے کے لیے رحمت بن جائے اپنے آفس کے لیے اپنی فیملی کے لیے رحمت بن جائے تو اللہ تعالی ہماری زندگی کو جو ہے وہ ایک جائے جائے ہے wash REALLY? اگر وہ لیکن جس کے؟ واپس نے ایک جسر ہے تو دل رقصہ اٹھاً مجھے کیا اللہ تعالیٰ سکتا ہے صبر اے شرعاں جلس کے لئے تعالیٰ گر 나가 کا م PSG جسد نہیں ہے ساگیے جسیلہ ہمیں جسی پیغلی اور سے نمیتے ہیں اور جب آگر 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 گر آگر 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 کہ آپ نے کیا کہا کہ آپ کو ایک چیز نہیں کرتے کہ آپ کو ایک چیز ہے آپ کو ایک چیز ہے کہ آپ کو ایک چیز ہے آپ کو ایک چیز ہے کہ آپ کو ایک چیز ہے میں چاہوں گا کہ ہم ابھی ایک بریک کا دائم ہونا ہے جب ہم بریک سے واپس آئیں سلوہ نے جو گفتگو میں کر رہا تھا اس کو چار چاند لگا دیا ہے قرآن کی آیت پڑھ کے اور یہ دسکشن کر کے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہہ رہے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں پر پکڑ کرنے لگتا تو زمین پہ ایک جاندار بھی نہ بچتا اس کا مطلب ہم نے چانس دیا ہے اپنی رحمت کی وجہ سے ہم جب واپس آئیں گے تو ہم بھی چانس دیں گے ایک دوسرے کو کیونکہ اللہ نے بھی چانس دیا ہے ہم اس کے پر تفصیل سے بات کریں گے کہ ہمیں ججمنٹل نہیں ہونا ہمیں ایک دوسرے کا رستہ نہیں روکنا ایک دوسرے کے لیے باعث سے رحمت بننا ہے لیکن ایک چھوٹی سی بریک کے بعد میں اور سلوہ آپ کا انتظار کریں گے کہیں مجھ جائیے علیف ٹی وی پر واپس آئیے السلام علیکم جی والکم بیک بریک پہ جانے سے پہلے سلوہ نے ایک بڑی خوبصورت بات کی تھی رحمت کو ایکسپلین کرنے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ نحل ہے اس کی سکسٹی ون نمبر آیت میں فرماتے ہیں کہ اگر اللہ اس زمین پر لوگوں کو ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑ کرنے لگتا تو کسی ایک جہندار کو بھی نہ چھوڑتا لیکن وہ ایک موینہ مدد تک ان کو موقع دیتا ہے جس کو ہم عجل بھی کہتے ہیں تو یہاں سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ اللہ کی رحمت ہی ہے کہ اگر وہ یعنی اگر میں سوچوں کہ اگر وہ میری بیس سال پہلے پکڑ کر لیتا یا بیس سال پہلے پلک کھیچ لیتا اور بلا لیتا تو میں کس حال میں جاتا اور جو بات مجھے آج سمجھ میں آئی ہے جو شرمندگی مجھے آج ہوئی ہے اور جو مافی میں نے آج مانگی ہے اگر اس سے پہلے مجھے بلا لیتا تو میں آج جو پتہ لگا ہے اس کی جہالت میں جاتا یعنی اللہ کی رحمت ہر روز ہو رہی ہوتی ہے ہر وقت ہو رہی ہوتی ہے اس کی بارش ہو رہی ہوتی ہے ہمیں اندازہ ہی نہیں ہوتا یعنی we don't even know we don't even know whenever we're in a situation which seems desperate like there's no way out and i'm sure all of us have experienced this at some point in our lives you feel like there's no solution you can't find it Allah always gives a solution this is a mercy یعنی اللہ کی رحمت یہ اللہ کی رحمت ہے کہ ہم جو ہمیں ہر وقت لگ رہا ہوتا ہے کہ this is it بس situation جو ہے وہ دروازے بند ہو گئے بس میں failure میں ختم اور ہمیں اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ اللہ کی رحمت ہمارا انتظار کر رہی ہوتی ہے کہ تم ایک دفعہ مان تو سعی کہ مجھے ہدایت چاہیے یا اللہ I need your help یا اللہ مجھے ہدایت دے مجھے روشنی دے کیونکہ ہماری دعائیں یہ نہیں ہوتی ہماری دعائیں تو سیدھی سیدھی چیزوں کی اور material کی ہوتی ہیں ہم اللہ سے help کب مانگ رہے ہوتے ہیں اگر material help کر رہا ہوتا تو پھر صرف پیسے والا سکھی ہوتا پھر صرف پیسے والا مسکرارہ ہوتا پہلے صرف میں نے تو زیادہ کھل کے ہستے ان کو دیکھا ہے جن کے پاس زیادہ نہیں ہوتا ان کی جو مسکرارٹ میں جو ایک وہ ہوتا ہے کہ I have nothing to lose اور پیسے والے کو تو بوجھ میں دیکھا میں نے یہ نہ چلا جائے وہ نہ نکل جائے وہ میرا loss نہ ہو جائے تو اللہ کی رحمت ہو تو پیسے کو بھی انسان زیادہ بہتر طور پر enjoy کرتا ہے اور کاروبار کو ہر چیز کو رشتوں کو بہتر طور پر enjoy کرتا ہے ہم ہر episode میں کس نے کسی آسان deed کی بات کرتے ہیں easy good deed جس میں زیادہ کوئی وہ نہیں ہے science نہیں ہے so آج ایک حدیث مبارکہ نظر سے گزری کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایک مسلمان کسی دوسرے مسلمان کی عیادت کو جاتا ہے تو وہ ہمیشہ کے لیے ایک باغ اپنے لیے جیسے ایک جنت میں ایک باغ میں رہتا ہے ایک انسان وہ اپنے لیے valid کر لیتا ہے مختص کروا لیتا ہے so اس لیے ایک دوسری کی عیادت پر جایا کرو ایک بیمار پرسی کرنا کسی کی when somebody is ill or you know sick اور اگر آپ نہیں جا سکتے فرض کریں وہ دور ہے a call کہ مجھے پتا چلا اور میں نے اس کو call کر کے اس کا حال پوچھا تو یہ جو عیادت کرنا ہے یہ جو condolence کرنا ہے تازیت کرنا ہے خوشی میں تو چلو خیر ہے لیکن غم میں جو ہے وہ اس کی بہت بڑی value اور بہت بڑا عجر ہے to ask someone how they're doing especially if they're not well کبھی کبھی پوچھ لینا ہی جو ہوتا ہے کہ is there anything I can do for you کہ میں کسی کام آ سکتا ہوں آپ کے اس سے بھی سامنے والے کو ایک محبت بھی مل جائے اس وقت بچپن میں بچپن میں بیمار ہوتے ہیں تو ماں کوئی ڈاکٹر نہیں ہوتی ماں کے ہاتھ میں شفا نہیں ہے شفا تو اللہ کے ہاتھ میں لیکن ماں ایسے لگ رہی ہوتی ہے کہ بس ماں کے آپ اس پہ سر رکھیں گے کندھوں پر یا اس کی گود میں تو ہی آپ کو شفا ملے گی لگتا ہے کہ اس ہی نہیں میری بیماری کا حلاج کرنا ہے تو محبت ایسی چیز ہے سو یہ ہمیں اس حدیث مبارکہ سے سمجھ میں آتا ہے کہ ایک دوسرے کی ایادت کرنا ایک بہت بڑا گوڈ ڈیڈ ہے اور رحمت اللہ العالمین کہ ہم قدردان ہیں شکر گزار ہیں کہ ان کی وجہ سے آج یہ دین ہمارے درمیان موجود ہے اور جن قوموں سے اللہ نے دین لے لیا کیونکہ اللہ کا میسیج تو پہلے دن سے اسلام ہے بے شک دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے اللہ کب سے ہے وہ اول ہے اور آخر ہے تو جب سے اللہ ہے اس کا دین ہے ہمیشہ سے سلامتی چاہتا ہے اللہ کہ انسانوں کو سلامتی میں رہنا آجائے رحمت اللہ العالمین کا ذکر ہو رہا ہے اور سلوہ نے خوبصورت مثال دے دی ہے واشی واشی وہ انسان ہے واشی وہ انسان ہے جس نے اوہد سے پہلے جو ابو سفیان جو بعد میں ابو سفیان رضی اللہ عنہ بھی ان کو کہا گیا ان کی اہلیہ جن کو بعد میں ہند ہندہ رضی اللہ عنہ بھی کہا گیا جنگے لڑی انہوں نے مسلمانوں کے لئے سو ہندہ نے یہ پلاننگ کر کے واشی کے ذریعے حضرت حمدہ رضی اللہ عنہ جو جن کے احسانات ہیں مسلمانوں کے اوپر جو ایک حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ اور ایک حضرت حمدہ رضی اللہ عنہ کہ ان کے جو احسانات ہیں وہ مسلمان نہیں اتار سکتے کہ یہ وہ انسان تھے جن کے نام سے لوگ کامتے تھے ہر چیز میں آگے تھے شکار سے لے کے جنگوں سے لے کے اور کیا دب دبا تھا اور کیا روپ تھا اور کیا ان کی اپنا دلیری تھی کیا بہادری تھی اور کیا سکل تھے لڑنے کے اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے جب جب اسلام قبول کیا اور جب عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ اور حمزہ رضی اللہ عنہ جب ساتھ ساتھ چل رہے تھے تو اتبا اور بڑے بڑے قریش کے لوگوں نے کہا کہ آج مسلمانوں سپنگا لینا آج ان کو چھیڑنا آج ان کے رستے میں آنا کوئی اقلبندی کی بات نہیں ہے ایک ایسا گروہ جس کی قیادت میں حمزہ بھی ہو اور عمر بھی ہو اس سے دور رہنا بہتر ہے تو ان کو شہید کرنے کی پلاننگ کی اور واشی نے جو کہ بڑا زبردست نیزہ باز تھا اور یہی وہ واشی ہے جس نے اپنے نیزے سے بعد میں اس شخص مسلمہ اس کا نام تھا غالباً کہ جس نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا تھا اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد اسی نیزے سے اس نے اس کو قتل کیا تھا اور جب واشی نے اہد میں حضرت حمزر رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا تو وہ بہت ہی بڑا دھشکہ تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت بڑا وہ گریونگ مومنٹ تھا اور مسلمان بھی ڈسپرس ہوئے اور کمزور پڑے کچھ وقت کے لیے اور جب فتح مکہ ہو گئی اور واشی چھپتا پھیر رہا تھا کہ ابھی حکم آئے گا اور میرا سر جو ہے وہ کلم کر دیا جائے گا اپنے چچا سے تو جب بلال حبشی رضی اللہ عنہ کیونکہ وہ دوست تھے واشی بھی کا تعلق بھی آہ ایفریکہ سے تھا تو وہ جب ان کے پاس گئے اور انہیں کہا کہ تمہیں بلایا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ قابل لگ گیا کہ بس میرا وقت آ گیا اور جب وہ حاضر ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور تو یہی آیت نے اس کا دروازہ کھولا تھا کہ قل یا عبادی اللذین آسرف علیہ انفسہ کہہ دے میرے بندوں سے کہ جنہوں نے اپنے نفسوں پر ظلم و زیادتی کیا اللہ تک نہ تمہیں رحمت اللہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جانا ان اللہ یغفر الذنوب جمیع بے شک اللہ تو تمام گناہ ماف کر دیتے ہیں انہو غفور الرحیم کیونکہ وہ تو ہے ہی رحیم غفور الرحیم سو رحمت اللہ علیہ وسلم نے ماف کر دیا واشی کو بس صرف اتنا کہا تھا کہ میرے سامنے مت آنا اور اس بات پر بھی واشی جو ہے وہ گرگڑاتا رہا اس کے بعد اور اللہ سے ندامت میں مافیاں مانگتا رہا کیونکہ اللہ کے رسول کا یہ کہہ دینا کیونکہ اس کے سامنے آنے کا مطلب ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد آ جائے گا اپنے چچا کی یاد آ جائے گی اور اس پورے قصے کی لیکن اس رحمت کی وجہ سے اسی واشی رضی اللہ نے مسلمہ جس نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا اور بڑی پھوٹ ڈال لیں کی کوشش کی مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی مسگایڈ کرنے کی کوشش کی اس کو قتل کیا اور thank you very much for reminding so you were saying just that when واشی was at rock bottom like lowest of the lowest of moments he all his options were run out what he thought would happen to be accepted by Quraysh as a free man didn't happen they still treated him badly like a slave and he was also away from the muslim so he was just in a no man's land and then still the door was open and he got the opportunity and he became a muslim and prophet peace be upon him forgave him اور اس واقع سے جب وہ واشی بلکل اپنی lowest کے اوپر سلوہ کہہ رہی ہے جب بلکل جیسے کہتے ہیں جب آپ کو لگتا ہے کہ بس مجھ سے برا کوئی انسان ہی نہیں اور ہم میں سے بہت سار لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے ایسے گناہ زندگی میں کیے ہوں گے کہ انکو لگتا ہے کہ اس سے میری مافی کیسے ہوگی تو مجھے اس واقع سے پہلی دفعہ میں نے اس طرح اس کو دیکھا ہے کہ آپ جب زندگی کے بلکل بارٹم کو تچ کر رہے ہوں کہ آپ کو لگے کہ میں جو میں جو زندگی میں فیل کیے ہیں اور ایسے ایسے گناہ کیے ہیں کہ میری تو مافی ہو ہی نہیں ستی تو واشی کو یاد کر لی جائے گا and miracles can happen because not only was he forgiven but with that very same spear in which he killed حمز رضی اللہ yeah prophet's favorite uncle he used that spear to fight for Muslims for Islam so you can turn bad into a good with the رحمت of Allah so رحمت نے convert کر دیا رحمت نے اسی جو اس نے اپنا skill غلط کام کے لیے استعمال کیا تھا وہی رحمت نے اس کو جیسے آواز ہے ایک آواز لوگوں کو jumps کرواتی ہے ڈانس کرواتی ہے اور پھر کہیں اور بھی لے جاتی ہے اسی آواز کے ذریعے آپ ایسی ایسی شائری کر کے لوگوں کے جذبات کو provoke کر کے trigger کر کے ان کو آپ ایک ایسی ریلم میں لے جائیں جہاں پہ وہ زیادہ گناہ کر دے اور وہی آواز کا استعمال کر کے آپ لوگوں کو اللہ یاد کروا سکتے ہیں شکر کروا سکتے ہیں ہاں یا میبی ایک 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 رہم کھانا اس کو موقع دینا اس کو بھی موقع ملے اللہ سے معافی مانگنے کا سو سوشل میڈیا پہ خاص طور پہ میں آپ سب سے ریکویسٹ کروں گا کیا ہوا تھا آپ نے یہ چیز ایسے بول دی آپ نے پانی اٹھا لیا آپ نے جو ہے وہ یہ اب فرض کریں میں ایک مثال دیتا ہوں ایک ایک اکٹرس ہے وہ اللہ کی طرف آگئی ان کو رستہ ملا اور انہوں نے اپنے فیم کو پوزیٹیو لی یوز کرنے شروع کر دیا سو کسی نے میسیج لکھا ایک لائیو ٹیلی بروڈکاست کے انتر کہ آپ نے جو ہے وہ میک اپ جو ہے وہ ایسے کیا ہوا تھا اور تو میسیج سننے کی بجائے اس کا دل بڑا کرنے کی بجائے اس کو اپریشیٹ کرنے کی بجائے وہ اتنا پیسہ اتنا فیم اور بڑا سخت جج کرنا شروع کر دیتے ہیں کسی کا تلفظ اچھا نہیں ہے کسی کی آؤٹلک کے اوپر تو صرف یہ سوچا کریں کہ آج میں جس کو جج کر رہا ہوں ہو سکتا ہے کل کو یہ وہ کام کریں جو میں پوری زندگی میں شاید دس دفعہ پیدا ہونے کے بعد بھی نہ کر پاؤں جیسا کہ میں ایک اپیسوڈ میں خالد بن ولید رضی اللہ کا ذکر کیا تھا یا واشی کا بھی کہ چاہتے تو اس کی گردن تن سے جدا کر دیتے عدل آئے فور نائے کساس ہو جاتا لیکن اس رحمت نے اس رحمت للعالمین کی ذات نے موقع دے اس so who are we ہم کون ہم کس کے فالو کرنے والے ہیں اگر ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ کی فالو کرنے والے تو ہمیں چانس دینا ہوگا ہمیں جیسے اللہ نے چانس دیا ہمیں اپنی پوری society کو قوم کو فمیلی کو لوگوں کو چانس دینا ہوگا تو اس لئے ہمیں سوچ سمجھ کے social میڈیا پر words لکھنے چاہیے this is a world of especially with social media but also with our families and friends this is a world of everybody is entitled to my opinion so sometimes the biggest mercy is just to zip it ہاں یہ بہت بڑی سالما اچھی بات کی یہ بھی ایک رحمت کی ایک سمجھ لیں کہ ایک ایک ہے کہ کبھی خاموش بھی ہو جانا چاہیے بہت جگہوں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے اور بہت جگہ پر انہوں نے educate کیا بہت جگہوں پر اکیلے میں بٹھا کر بہت جگہوں پر publicly so یہ جو وزڈم ہے یہ جو تقوی ہے یہ جو مسلحت ہے یہ جو awareness ہے یہ جو consideration ہے کہ سامنے والا کیا سوچے گا میں اس کو کیسے بات کروں حضرت امام حسین رضی اللہ حضرت امام حسین علیہ السلام کہ جب کسی کو educate بھی کرنا چاہ رہے ہیں کہ وضو صحیح کیسے تو ظاہر ہے اس کو سمجھ میں آگئی کہ اس بچے نے مجھے وضو جو ہے وہ پتہ بھی نہیں چلنے دیا تو اس نے اندر جا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت دور سے ملنے آیا تھا اس نے کہا کہ مجھے باہر ہی اندازہ ہو گیا تھا کہ جہاں پہ بچے اور سٹوڈنٹس جو ہیں وہ اتنے وائز ہیں اتنے ذہین ہیں اتنے حکمت رکھتے ہیں تو ان کا استاد اور ان کا نبی کیسا ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کی سب سے پہلی جنگ اسلام آنے کے بعد سب سے پہلی جنگ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں مسلمانوں نے لڑی اس کا نام کیا ہے دیکھتے کہ ہمارے نوجوان ہمارے بچے یہ جانتے بھی ہیں یا نہیں سو ہم ایک بریک پہ جا رہے ہیں اور جب بریک سے واپس آئیں گے تو پھر ہم کنکلوڈ کریں گے اللہ کی رحمت کو کنکلوڈ ہم پوری زندگی ساری انسانیت مل کے بھی نہیں کر سکتی لیکن ہماری کوشش ہوگی جو آج ہم نے گفتگو کی رحمت کو تھوڑا سا کنکلوڈ کر دیں کہ یہ ہے کیا کہیں مج جائیے this is the most important part of the transmission the conclusion اور اللہ سے دعا کہیں مج جائیے الیف ٹی وی پر واپس آئیے we'll be waiting for you السلام جی ویلکم بیک رحمت پر بات ہو رہی ہے رحمت کا عشرہ ہے اور رحمت علی العالمین اللہ کے رسول صلی اللہ علی وسلم زندگی سے بہت کچھ سیکھ نے ہمارے پاس ہے اور میرے استاد نے ایک دفعہ کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بہت سارے کلام بھی لکھے جو میں نے پڑھے آپ کے لئے لیکن نے کہا کہ اگر تم اچھائی دھوننے جاؤ دنیا میں ایک انسان میں ایک اچھائی ہوتی ہے کسی میں پھر کوئی اور اچھائی کسی اور سے سیکھتے ہیں کوئی اور اچھائی کسی اور کتاب سے لیتے ہیں سو اس میں تو پوری زندگی گزر جائے انسان کی اگر وہ اچھائی دھونڈے نکلے تو سو اللہ نے ایک بہت آسان کر دیا ہمارے لئے اللہ نے تمام اچھائیاں تمام کالٹیز جو کسی انسان میں ہو سکتی ہیں اللہ نے وہ سب کی سب اچھائیاں ایک ذات کے اندر ایک جگہ پر اکٹھی کر دی تاکہ ہمیں جگہ 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 جانا نہ پڑے اور اس ذات کو ان کی آج چونکہ بات ہو رہی ہے رحمت کی تو ایک اور نبی جو بڑے ہی قیمتی اور بہت ہی جلیل قدر نبی حضرت عیوب علیہ السلام کی ذات سے ایک اور میریکل کیونکہ انبیاء اکرام کی زندگیوں میں بہت سارے میریکلز ہوتے ہیں کیونکہ اللہ ان کا تعلق ان کا کنیکشن اللہ کے ساتھ اس درجے کا ہوتا ہے اور وہ جو توقل اور یقین اس درجے کا ہوتا ہے کہ اللہ ان کے لئے کن فی کن کر دیتے ہیں اور ہم وہ والا تعلق اور وہ والا رشتہ بنا نہیں پاتے ورنہ اللہ کا کن فی کن جو ہے وہ آج بھی ہوتا ہے آج بھی اللہ کا یہ کن مانگیا اور اس نے مجھے توفیق دی کہ میں آج آپ سام نے بیٹھ کے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کر رہا ہوں تو اللہ تو کن فی کن کرنا چاہتے ہیں لیکن کیا ہم اس کو مجبور کرتے ہیں اپنی مغفرت سے اپنے استغفار سے اپنی توبہ سے اپنی ایفٹ سے اپنی کوشش سے کہ اللہ ہمارے لیے بھی کن فی کن کرے لیکن نبی حضرت عیوب علیہ السلام کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا اور قرآن مجید میں سورہ انبیاء اگر آپ پڑھیں تو اس کی جو ہے سیویٹی ایٹی وان ایٹی ٹو آن ورڈ تو آپ کو یہ تذکرہ ملے گا کہ ایوب علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا کہ مجھے بیماری لگ گئی ہے مجھے ضرر پہنچ رہا ہے اور تو رحمت کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی یعنی آپ سوچیں کہ وہ گڑڑانا اور وہ خلوص اور وہ نیت کیسی ہوگی کہ فوراں ہی اگلی آیت میں جواب بھی آ گیا اور میں نے یہ بھی پڑھا ہے کہ ان کو فیزیکل بیماری بھی ایسی ہو گئی تھی کہ ان کے جسم میں سراخ ہو گئے تھے اور کہتے ہیں کہ وہ ایک مرتبہ ان کے اس سراخ میں سے ایک کیڑہ نکل تھنڈا پانی کا چشمہ اور اللہ تعالیٰ نے اس زمین پر پاؤں مارتے ہی چشمہ بھی جاری کیا اور جس میں یہ خاصیت تھی کہ اس کو پینے سے ان کی بیماری بھی دور ہوئی اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جب آپ تفصیل سے قرآن مجید پر تدبر کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ جس طرح یہ پانی پینے سے جسم کی بیماری دور ہوئی اسی طرح قرآن کے میسج کو قرآن کے پیغام کو بھی شراب کہ کر شراب کا مطلب مشروب ایک ایسا مشروب جو آپ کو سیٹسفائی کر دیں جو جنت میں ملنے کا بھی وعدہ ہے تو قرآن کا شاور ہے یہ نفس کا مشروب ہے اور یہ نفس کی بیماری کی بھی شفا کرتا ہے جہاں اللہ کا معجزہ ہے ایکسپیرینس کیا ہے ٹیسٹ کیا ہے اپنے ایک لیمیٹیڈ ویشن کے ساتھ اللہ نے جتنا ہمیں دکھایا ہے اتنا ہم نے رحمت پر بات کرنے کی کوشش کی لیکن اس میں کوئی بات بھی تھیوریٹیکل نہیں تھی اس میں کوئی بات بھی جو ہے وہ ہم نے آپ کو بریانی کی کوئی ریسیپی پڑھ نہیں سنائی بلکہ جس طرح بریانی ہم نے خود بنائی ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کیا یعنی جو زندگی میں ہم نے ایکسپیرینس کیا ہے اور مزہ بھی اسی کہاتا ہے اثر بھی اسی میں ہوتا ہے اور آپ بہتر بتا بھی پاتے ہیں جو چیز آپ خود زندگی میں ایکسپیرینس کر رہے ہوتے ہیں سو میں نے سب سے پہلے جو آیت پڑی تھی جو آج تلاوت کی تھی سورہ زمر آیت نمبر 53 جس میں ہمیں یہ میسج دیا اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کہ کہہ دیجئے میرے بندوں سے جنہوں نے اپنے نفسوں پر ظلم زیادتی کی ہے گناہ کیے ہیں گڑھ بڑے کی ہیں اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو کیونکہ اللہ تو تمام گناہ ماف کر دیتے ہیں then why wait کیونکہ وہ تو ہے غفور اور رحیم اب اس سے آگے کی جو دو آیات ہیں وہ آج کا کنکلوشن ہے اور میں آپ کو یہ ڈیل آفر کر رہا ہوں چلیں یہ رحمت کا عشرہ ہے اور ازان کی طرف جا رہے ہے روزہ بند جس ہم کہتے ہیں روزہ بند ہونے والا ہے ہم چونکہ اس طرف جا رہے ہیں ہم کنکلوڈ بھی کرتے ہیں اور میں آپ کو ایک ڈیل آفر کرنے جا رہا ہوں یہ ڈیل مجھے بھی آفر اور میں تو اس کو بد نصیبی کہوں گا کہ جب آپ دروازے پر نوک ہو رہی ہو آپ کے سوشل میڈیا آپ کے سمارٹ فون کے ذریعے آپ تک یہ بات پہنچ دیل آفر ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ پہلی آیت ختم ہوتے ہی اگر آپ نے معافی مانگ لی آج کیونکہ یہ جو پہلی آیت ہے یہ قبولیت کی گھڑیاں ہیں میری بھی اور آپ کی بھی بے شک اللہ تمام گناہ معاف کر دیتے ہیں کیا یہ میرے الفاظ ہیں ہرگز نہیں اور ان الفاظ پر کون گواہ ہے اللہ جس کے یہ الفاظ ہیں کہ بے شک اللہ تمام گناہ معاف کر دیتے کب کیا آیت کے آگے کوئی ڈیٹ اور ٹائم لکھا ہو ہے کیا یہ لکھا ہے یہ صرف پہلے والوں کیلئے تھی کیا یہ لکھا ہے کہ یہ میرے لیے نہیں ہے آپ کے لیے نہیں ہے ایسا کچھ نے لکھا تو کس نے اپنا نام لکھنا ہے جیسے سٹام پیپر پر کون ٹریکٹ آتا ہے نام تو آپ خود لکھتے ہیں ڈیٹ تو آپ خود ڈالتے سائن تو آپ خود کرتے ہیں تو معافی مجھے مانگنی ہے جواب پہلے سے لکھا آگر آج میں سچے دل سے اللہ سے معافی مانگتا ہوں تو اللہ تعالیٰ کا جواب یہ ہے کہ بے شک اللہ تمام گناہ معاف کر دیتے ہیں سو اس آیت کو یاد رکھئے سورہ زمر آیت نمبر 53 یہ میں نہیں کہہ رہا اس آیت کے مطابق اگر آج آپ نے معافی مانگی تو آج اس لمحے دیکھ لیجئے گھڑی پہ ٹائم کیا ہے نوٹ کر لیجئے آج سے پہلے زندگی میں جتنے گناہ کیے ہیں اللہ نے تمام گناہ معاف کر دیئے یہ میں نہیں کہہ رہا یہ آیت میں لکھا آیا اس پہ ریویو کیجئے اس کو بار بار پڑھئیے علماء کے پاس لے جائیے آپ کو یہی جواب ملے گا کہ اللہ تو فورا تیار ہے معاف کرنے کے لئے اور کوئی جواب نہیں ملے گا اور یہ اللہ کی گیرنٹی آپ کو مل گئی آج تمام گناہ آج اس لمحے سے پہلے تک جواب نے کی ہے معاف اب آگے کیا کرنا ہے دو کنڈیشنز لگا دی ہیں آیت نمبر ففٹی فور اب رجوع کر لو اپنے رب کی طرف کہ پہ رجوع کرنے جائے جہاں سے وہ کلام کر رہا ہے جہاں سے معافی ہوئی ہے رجوع بھی تو وہی کرنا ہے اس کے کلام کو پکڑ لیجئے یہی کلام نماز میں بھی پڑھنا ہے یہی کلام تلاوت میں بھی پڑھنا ہے یہی کلام اللہ کے گھر جا کے بھی پڑھ جا رہا ہوتا ہے اسی کلام کے ذریعے رجوع کرنا ہے اللہ سے رجوع کر لیں اور اپنے آپ کو جھکا دیں اس کے آگے اس سے پہلے کہ پکڑ ہو جائے پھر تمہاری مدد نہیں کی جائے اور اگلی آیت میں فرمایا اور فالو کرو اس بہترین شئے کو جو تم پر تمہارے رب کی طرف سے نازل ہوئی ہے یعنی قرآن مجید اس سے پہلے کہ تمہاری پکڑ ہو جائے اور اچانک ہو جائے اور تمہیں اس کا شعور بھی نہ ہو سو یہ آج کا کنکلوشن ہے کہ تمام گناہ اللہ نے آفر کر دیا کہ میں سارے گناہ معاف کر رہا ہوں پچھلے آج سے رجوع کر لو پھر سے دوبارہ سے وہ اپنا جو کلین سلیٹ ہو گئی ہے جو بلیک بورڈ صاف ہو گئی دوبارہ سے مرنا نہ شروع کر دینا بلکہ اب رجوع کر لو جھکا دو اپنے آپ کو اپنی غلطیوں کو مان کے اور فالو کرنا شروع کر دو تھوڑا تھوڑا ہر روز جو سمجھ میں آرہ اس کو فالو کر دیکھو سو آپ دیکھیں گے گناہ تو ماف ہو گئے اللہ دوبارہ آپ کو گناہ سے بچا لیں گے اور غلطے جو ہیں وہ غلطیاں ہوتی جائیں گی جیسے پروفیشنل پروفیشنل کیمرو میرے سامنے بہت سارے میرے دوست بھائی کیمرو میں بیٹھے ہیں شروع میں غلطیاں ہوتی ہیں جرک ہوتا ہے ہلتا ہے لینز ڈیفیوز ہو جاتا ہے پوری طرح فوکس نہیں ہوتا پھر ایک ٹائم ایسا آتا ہے کہ آپ کیمرو سیٹ کر کے تو اپنے موبائل پر لگے رہے ہوتی ہے ایک نظر دیکھ لیا تو ایسا نہیں کہ یہاں پہ لوگ موبائل پہ ہیں کیونکہ سب بہت غور سے بات سن رہے ہیں enjoy کر رہے ہیں contribute کر رہے ہیں feedback دے رہے ہیں اس لئے ہم بہت enjoy کر رہے ہیں اس transmission کو اختتام آگیا ہے امید کرتاو سار سالوہ any final words before we go to ازان 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 افجر look it's very simple even for our kids we teach them how to say sorry if you've done something wrong so even my child who's just turned seven i tell her say sorry only and then go and do the same wrong action again i say no you have to say sorry and then correct yourself that is a real sorry اوف یعنی مکمل معفی یہ ہے کہ معفی مانگ پھر اس کے بعد رجوع کیا اپنی correction کی اپنی غلطیوں کے اوپر کام کرنا شروع کر دیا تو معفی برقرار رہے گی اور اگر میں دوبارہ وہیں چلا گیا تو ظاہر ہے وہ deal off ہو جائے گی آپ contract sign کرنے کے بعد breach کریں گے تو deal is off انشاءاللہ انشاءاللہ اس رمضان ہم یہ وعدہ بھی کر چکے ہیں اور ہم یہ deal off نہیں ہونے دیں گے breach نہیں کریں گے contract let's say sorry let's say sorry آج معافی ملتے اللہ سے اور اپنے آپ کو contract کرتے ہیں اور یہ رحمت کی سب سے بڑی خوش خبری ہے کہ ہر بندہ welcome ہے کوئی نہیں پوچھ آپ سے ملاقات ہوگی جی تو جانے سے پہلے مجھے یاد آیا کہ ہم نے کوئس کا جواب نہیں دیا سو ہم نے جو سوال کیا تھا کہ اسلام آنے کے بعد مسلمانوں کی پہلی جنگ کا نام کیا تھا سلوہ آپ بتائیں گی بدر جنگ بدر اور جنگ بدر جو وہ پہلی جنگ تھی جو مسلمانوں نے قریش کے خلاف لڑی اور مسلمانوں کو اللہ نے اس میں فتح یاب کیا یہ جواب ہے آج کے اس قوز کا اور اب ازان فجر کا وقت ہوا چاہتا ہے آپ ضرور دعا کیجئے گا میرے سلوہ کے لیے ہماری پوری ٹیم کے لیے الیف ٹی وی موسیقی